پچھلے مارچ میں دو ہزار بیس میں ملک کے وزیراعظم نے صرف چار گھنٹے کا موقع دیا اور پورے ملک میں لوگ ڈاؤن کو لگا دیا اور میں اس وقت بھی یہ بار بار کہہ رہا تھا کہ لوگ ڈاؤن کوویڈ سے مخاولہ کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے میں آج بھی کہہ رہا ہوں کہ لوگ ڈاؤن کرنے سے کوویڈ اگر ختم ہو جاتا ہے اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے تو اس کی غلط فہمی ہے لوگ ڈاؤن سے زیادہ ہم کو ہمارے اسپتالوں کو مضبوط کرنا ہے وہاں پر آکسیجن کا انتظام کرنا ہے ڈاکٹرز کا نرسز کا انتظام کرنا ہے ونٹی لیٹرز کی ضرورت پڑتی ہے دوائوں کی ضرورت پڑتی ہے آر ٹی بی سی آر یا آئنٹی جنڈ ٹیسٹن کروانے کی ضرورت ہے دوائوں کی ضرورت ہے اب ویکسینیشن لگانا ہے لوگ ڈاؤن لگانے سے ہمارے ملک کے غریب یا تو کرونا سے مر جائیں گے یا لوگ ڈاؤن سے مر جائیں گے غریب کے لیے ضروری ہے کہ اس کے گھر میں چراغ جلتا رہے چولے پر کھانا پکتا رہے کیونکہ حکومت لوگ ڈاؤن تو لگا سکتی ہے مگر ان غریبوں کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتی ہے اسی لیے ہم امید کرتے ہیں اور ہم اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ لوگ ڈاؤن اس مرز کا علاج نہیں ہے پہلی مرتبہ ہم نے لوگ ڈاؤن لگایا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا کروڑوں کی تعداد میں غریب اپنے گھر سے نکل گیا جو ممبئی میں تھا بیہار کا اس کو مجبوراں جانا پڑا ہزاروں کلومیٹر لوگوں کو پیدل چلنا پڑا سائیکل پر جانا پڑا بعض لوگ جو دیگر دوسری ریاستوں سے آئے تھے ٹرین بن تھی تو ٹرین کے پٹریوں کو یہ سمجھ کر چلنا شروع کیا کہ یہ ٹرین کی پٹری پر چلوں گا تو اپنے شہر یا اپنے گاؤں کو پہنچ جاؤں گا اور انگاباد میں بدترین واقعہ ہوا کہ رات میں چلتے چلتے لوگ تھک گئے تھے پٹری کے پاس سو گئے ٹرین آئی اور خریب بارہ پندرہ لوگ اس کی موت ہو گئی لوگ ڈاؤن بیدر میں لگایا گیا تھا ایسا لوگ ڈاؤن لگایا گیا تھا کہ ایسا لگ رہا تھا کہ پورے پرانے شہر کو ایک فوج نے گھیر لیا اور ہم تمام لوگ کچھ چین یا پاکستان کے نظر آ رہے تھے یعنی ایسا ماحول کر دیا گیا تھا کہ نہیں پرانے شہر کو بند کر دو یعنی چاروں طرف سے گھیر کے آپ نے کیا 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 آپ نے غریبوں کو برباد کر دیا بچے کھانے سے محروم ہو گئے دوائیں نہیں مل سکی اسی لیے یہ ہماخت کرنا ہے اگر کوئی لاک ڈاؤن کا فیصلہ لیتا ہے آپ کو غریب کو کھانا پہنچانا ہے غریب کو دوا پہنچانا ہے یہ فیصلہ کرنا ہے وہ ہم دکھن میں ایک کہاوت ہے نا کہ دیوانے اٹھے سر کو مسل لپتے تو یہی ستاوی استقرار روک کے رکھو اگر یہی فیصلہ غلط لیا جائے گا سراسر غلط فیصلہ رہے گا ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے وزیری آزم ایسا نہ ہو کہ دو مائی کو بنگال آسام ٹیملناڈو پوڈوچری کے اسمبلی کے انتخابات کے نتیجے جیسا آئیں گے وزیری آزم تین طریق کو آٹھ بڑی آکے بولیں گے بھائیوں بہنوں لاک ڈاؤن یعنی بنگال میں ٹیملناڈو میں آسام میں پوڈوچری میں وزیری آزم بھی جا کر الیکشن کی ریالیوں سے مقاتب ہو رہے ہیں ہم بھی جا رہے ہیں مگر یہ بڑا ہی دھوکہ ہوگا اگر دو مئی کے بعد بی جے پی ایف فیصلہ کرے گی چلو اب الیکشن ہوگا آپ لاک ڈاؤن کر دیں گے یہ غلط ہوگا یہ غریب برباد ہو جائے گا وزیری آزم نرندر موڈی نے لاک ڈاؤن لگایا تھا مارچ دوہزار بیس میں اس کی وجہ سے دس کورڑ غریبوں کی نوکریہ چلے گئیں دس کورڑ اور خریب پچیس سے تیس لاک کے درمیان لوگوں کی جو وائٹ کالٹ کام کرتے تھے ان کی تنقائیں کم ہو گئیں لوگ مر گئے اس میں تو اسی لیے ہم امید کرتے ہیں کہ جو غلطی نرندر موڈی کی حکومت نے مارچ میں کی تھی وہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے ہاں آپ نے کرفیو لگایا ہم سب کو اس پر عمل کرنا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کرنا ہے مگر لاک ڈاؤن کوویڈ سے مقابلہ کرنے کا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے موسیقی